صدباد شاہی میرے رب کی ہے اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غزب سے جگہ بھی نہ ملے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی یا آسمان کیسے کیسے آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بوزدل تو ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں اینجنسیوں والے ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چیرہ نوچ رہی تھی تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو پھر لبائک کے نعرے کی اوپر تم مارتے ہو ان کو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنے اور عدالت آپ یہاں بھی لگنے والی ہے صدا یہ نہیں رہنا صدا نہیں رہنا یہ تمہیں تمہاری جنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی ہم بیسی کے اوپر ہم لگ کرنے جا رہے ہیں ہمارے تو تصبر میں بھی یہ بات نہیں تھی کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں جھوٹ بولتے ہو یہ چمکتے ہیں یہ چہرے یہ سارے یہ سادات حافظ کاری آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے کیوں جا رہے ہیں ہم آپ کو بدا دیتے ہیں کیوں جا رہے ہیں میں نے ادھر بھی تو وہی تقریر کی کراچی میں بھی وہی کی چڑھتی ہے جب فقر کی سام پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتو سمیت داخل ہوتے ہو اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قرار علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کہا فرمایا من آزا مسلم ان فقد آزانی حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو یہ میں بلکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں جھوٹ جھوٹ ہی ہے ہسد کو ینجی والکذب و یولک بہتر سال تم نے جھوٹ بولانا تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی نہ ہماری اشیاں کی وقت رہی کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی بنی ہوئی چھوٹو 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 یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے ان کو لینڈ میں لگا گئے گیراؤ جلاو بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی کل جو ظلم تم نے کیا یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے اور رات چار بجے سے لے کر صبح نو بجے تک ایک دن تو عدالت لگنی ہے کوئی بات انشاءاللہ یہ بات تو بھردو ہے نا یہ کوئی مسئلہ ہے یہ تو ہونا تھا اللہ تعالیٰ پھر ایسی اتایا علامتن البلایا جو اللہ کے نامات ہوتے ہیں نا وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں نا کوئی کمارہ کارکن اس قسم کی جو نا وہ باتوں میں ملوث ہے تو اب ہمیں بتائیں میں بھی موجود ہوں شاہ جی موجود ہیں اے موجود ہیں نتشاہ جی موجود ہیں ہمارے سرپرست عالم موجود ہیں ہمارے شاہ جی آگے بیٹھے ہیں سید زہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ وہ بتائیں وہ درد تو ہے جا وہ تو قیامت تک رہنے ہیں اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وَمْتَعْزُ الْيَوْمَا يُحَا الْمُجْرِمُونَ میں تم بھی کھڑے ہو جائیں اور اس دن پھر وَيَوْمَا يَعْدُ الظَّالِمُ وَعَلَا يَدْهِ اس دن پھر اپنے ہاتھ کٹھو کے ہائے ہم نے لبیق والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے لیکن آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہے آپ کوئی جنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے انگلیاں بھی بول پڑیں گی جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے یہ دشت دردی کرنا چاہتے تھے ہمارے یہ مقاصد میں بات نہیں ہے ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس افیر نکال دو بات ختم ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا وہ درخت کا پتہ کٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں اب تم ہمیں ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو وہ ذرا سند اکتیار کر کے مجھے بھی لاہر بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محبے وطن ہوتا ہے یہ سند ہے اس کی ہمارے شاہ صاحب کو بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سین کر کے بھیج دیں گے کہ محبے وطن وہ ہوتا ہے میں آگے حضف کر رہا ہوں سارے محبے وطن کون ہوتے ہیں میں حضف کر رہا ہوں ساری باتیں یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں تو ہم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر ہم نے کوئی اتجاج کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا ہندہ بھی ڈاکہ مار ہوگے تو کیا کروگے صدہ تم نے رہنا ہے حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے یہ شاہ صاحب جنہیں جو گفتگو کی ہے نا اقبال کلندر الہوری کہتا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیل ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہے اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمہ کی طرح روشن جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا ہلکہ درویشان وہ مرد خدا کیسا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں یہ سارے یہ آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا تو میں نے کہا صدیوں گزر گئی ہیں آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا یہ بنانے سے نہیں بنا بات کہیں اور سے آگئی تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو